ویلکم بیک خبر دیں افغانستان بھی بھارت کے نقشے قدم پر چل نکلا افغان فورسز نے غیر اعلانیہ جنگ چھیڑ دی ہے چمن سرحد کے قریبی گاؤں پر بلا اشتیال گولہ باری کی ہے ساس شہری شہید افسی اہلکاروں سمیت انتے سفرات زخمی ہو گئے جب بلکل اور پاکستان کی جانب سے بھی بھرپور جواب دیا جا رہا ہے افغانستان کی جاریت کا اور پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم سائے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں لیکن یہاں پر صورتحال مختلف نکلی جب افغانستان کی جانب سے جاریت کی گئی اور پاکستان کی جو سینسس ٹیم تھی جس کے بارے میں پیشگی اطلاع بھی دے دی گئی تھی کہ وہاں پر مردم شماری کے لیے وہ اس سارے عمل میں حصہ لے سکتے ہیں لیکن وہاں پر جیسے ہی ٹیم پہنچی افغانستان کی جانب سے گولہ باری شروع کر دی گئی جس کے نتیجے میں ابتداء میں ایک شہری کی ہلاکت کی اطلاع آئی اور اس کے ساتھ ساتھ اف سی اہلکار بھی زخمی ہوئے پاک فورسز کا افغان جاریت کا بھرپور جواب بھی سامنے آیا اور متعدد افغان اہلکاروں کی ہلاکت کی بھی اطلاع ہے افغان فورسز کی پاکستان کی سرحدی علاقے چمن میں جاریت ایسے میں پاکستانی حدود میں افغان گولہ باری کی فٹیش دنیا نے اس پر بھی آگئی فٹیش میں افغان فوجیوں کو گولہ باری اور فائرنگ کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے گولہ باری اور فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے جا رہا ہے کہ بزدل افغان فوجیوں نے شہریوں کے گھروں کو مرچہ بنایا اور وہاں سے یہ گولہ باری کرتے رہے فائرنگ کرتے رہے تو اس طرح سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ بھارت جو کہ افغانستان کو لیڈ کر رہا ہے وہ بھارت جو کہ افغانستان کو راستے دکھاتا ہے اب افغانستان بھی وہی رویہ اپنا ہوئے ہیں وہی انداز اپنا چکا ہے مردم شماری کو لے کر خاص طور پر بھارت اور افغانستان دونوں کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ سرحدی علاقے میں یہ ٹیمز آئیں گی اس طرح سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ بھارت اور افغانستان ہی کیا چھیڑ چھاڑ نہ کرے لیکن بہرحال اس قسم کی کارروائی کے بعد پاکستانی فورسز کی جانب سے مو توڑ جواب دیا گیا ہے جب بالکل مو توڑ جواب دیا گیا ہے اور پیشگی اطلاع عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دی جاتی ہے جب کوئی جنگی مشکن ہو رہی ہوں یا کوئی مزال تجربہ ہو رہا ہے لیکن پاکستان کی جانب سے اس چیز کا بھی خیال رکھا گیا اور جب مردم شماری کی ٹیم سینسز کے لیے وہاں پر گئی تو پہلے سے ہی افغانستان کو افغان حکام کو آگاہ کر دیا گیا لیکن افغانستان کے کانو پر جون تک نہ رہیں گی اور بھارت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جاریت دکھا دی شامن سرحد پر فورسز کا حملہ ایسے میں افغان نازم الامور کی دفتر خارجہ طلبی بھی ہوئی ہے ذراع کے مطابق افغان نازم الامور کچھ دیر بعد دفتر خارجہ پہنچیں گے اور سرحد پر افغان بارڈر پولس کے حملے پر احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا پاکستان کی جانب سے افغانستان کو حملے پر سخت پیغام پہنچایا جائے گا افغانستان کی جانب سے یہ جارہیت پہلی مرتبہ بھی نہیں ہے اس سے پہلے بھی پاکستان یہ معاملہ اٹھاتا رہا ہے جب ملاقاتیں ہوتی رہیں اسکری حکام کی اس کے ساتھ ساتھ جب آلہ ترین حکومتی شخصیات بھی ملی تب بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا جو طالبان ہیں ان کی محفوظ پناگاہوں کو لے کر اور دیگر اہم معاملات کو لے کر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود افغان فورسز اس سارے معاملے میں پیش پیش عیسیٰ نقوی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اس حوالے سے ان سے تفصیلات جانتے ہیں عیسیٰ نقوی بتائیے گا کب تک افغان نازم الامور پہنچیں گے دفتر خارجہ دیکھیں ان کو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ سمن بھیجا گیا ہے افغان سفارت خانے میں پاکستان نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ افغان سفیر کو طلب کیا جائے گا لیکن افغانستان کے سفارت خانے کی طرف جانب سے یہ جواب لیا گیا ہے کہ اس وقت وہ اویلیبل نہیں ہے افغان سفیر لہذا اب یہ ہے وہ نازم الامور کو طلب کیا جائے گا جو اپنے پوڑی دیر کے بعد دفتر خارجہ پہنچیں گے اور ایک انتہائی سخت پیغام ایک سٹرانگ ورڈیڈ میسیج جو ہے وہ حکومت پاکستان کی طرف سے دفتر خارجہ افغان نازم الامور کے حوالے کرے گا کہ یہ کابل پیغام بجوا دیا جائے کہ افغانستان اپنی فورسز کو لگام دے یہ واضح کر چکے ہیں ترجمان دفتر خارجہ آپ سے پھڑی دیر پہلے کہ میپ کوارڈینیٹس بھی شیئر کیے گئے تھے جس علاقے میں مردم شماری کی ٹیم نے اپنے فرائز خصر انجام دینے کے لیے جانا تھا یہ تمام معلومات ہونے کے باوجود افغان فورسز میں یہ حملہ کیا اور یہ ترجمان دفتر خارجہ نے فاضح کیا ہے کہ پاکستان افغانستان کے سامنے کے بعد جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے سہی ٹھیک ہے شکریہ عیسیٰ نکوی آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا ایک اور خبر آپ کو دے ہیں وان جہاری اتباپ دوستی ہر قسم کی عام دور افت کے لیے بند کر دیا گیا ہے چمن میں گولہ باری کے خلاف ہرطال ہوئی ہے تمام سرکاری اور نجی اسکول غیر مہینہ مدت تک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں شہریوں کو سرحدی علاقوں سے نقل مقانی کی بھی ہدایت دے دی گئی ہے واب دوستی کو بند کر دیا گیا ہے پاکستان نے ہر وقت ہر معاملے کو لے کر نرمی دکھائی بار بار یہ بتایا گیا کہ افغان ہمارے بھائی ہیں پاکستان میں ان کو پناہ دی نہ صرف پناہ دی بلکہ وہ مہاجرین جو کہ تجارت کے سلسلے میں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں بارڈر کروس کرتے ہیں ان کے لیے نرمی برتی گئی لیکن ایسے میں جب افغانستان اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے تو پاکستان بھی پھر جواب دیتا ہے جب بلکہ ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے ریاکشن پاکستان کی جانب سے نہ صرف یہ کہ بھرپور جوابی کاروائی کی صورت میں دیا گیا بلکہ چمن بارڈر بھی بند کر دیا گیا ہے یہ وہ بارڈر ہے جب افغانستان کی جانب سے پاکستان میں الفیٹریشن کی گئی تھی اور پاکستان میں کچھ واقعات جیسے ہوئے تھے جن کی کڑیاں افغانستان سے ملتی تھی تو اس وقت بارڈر سیل کر دیے گئے تھے اور منت سماجت کے بعد یہ بارڈر دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس وقت چمن میں کیا صورتحال ہیں جانتے ہیں اسلم اچکزئی سے بتائیے گا اسلم اچکزئی جی بالکل جیسے آپ نے کہا کہ افغان پورسیز نے آج بلا وجہ اور بلا اشتیال پاکستانی کی کوسٹوں پر بی فائرنگ کی اور اسی طرح شہری عبادی کو بھی نشانہ بنایا گیا جو اب تک سات افراد جس میں شہید ہو چکے جن میں دو خواتین تین بچے اور دو جوان شاملے اور اٹکیس کے قریب اس میں کیف سی جوان بھی شاملے وہ شدید زخوی ہو گئے جن میں سے کئی زخمیوں کو کوئٹاریفر کر دیا گیا ہے مرکزی جمعہ تجارہ نے افغانستان کے طرف سے شہر پہ شریع آبادی پر ماتر گولوں اور اکٹرندوں کے خلاف چمن شہر میں مکمل طور پر ہٹال بھی دی گئی ہیں اور اسی طرح ڈپٹی کے مشنیر کلاب اللہ چمن نے تمام نجی اور پرائنسرکاری سکولوز کو غیر مہینہ مدد کے لئے بند کر دیا گیا تھا اور پاکستانی اکام نے ہر کسن کی اندرفت کے لئے پاک افوان بڑھر باپ دوستی کو بھی مکمل پند کر دیا گیا شکریہ افغان فورسز نے غیر علانیہ جنگ چھیڑ دی ہے اور بھارت کے ہی نقشے قدم پر چل نکلا ہے کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال پر ہاں بلکل دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ایسی جارہیت پاکستانی علاقے میں افغانستان کی طرف سے ہوئی ہے چمن میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تورخب میں بھی ہوئے اور باقی جو بورڈر ہے پچی سو کلومیٹر اس میں کئی جگہ پر اس طرح کی جارہیت ہوئی ہے پاکستان نے جوابی کاروائی تو کی ہے لیکن پاکستان نے بڑے صبر سے کام لیا لیکن آپ دیکھیں کہ آج اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے اور وہاں مردم شماری کی جو ٹیمیں گئیں تھی ان کے اوپر حملہ ہوا وہاں پہ جو عام لوگ ہیں خواتین بچے ان کے اوپر حملہ ہوا تو میرے خیال میں یہ افغانستان کی طرف سے ایک بہت بڑی جارہیت ہے پاکستان نے جواب تو دیا ہے لیکن یہ اس طرح نہیں چلے گا میرے خیال میں چاہیے کہ پاکستان اس مسئلے کو آگے لے کر چلے اور پاکستان افغانستان سے بات چیف کے لئے تو تیار ہے لیکن جب افغانستان کی حکومت تیار نہیں ہے تو پھر کوئی اور طریقہ نکالنا پڑے گا امریکہ سے کہنا پڑے گا اور یو این میں یہ مسئلہ لے جانا پڑے گا کیونکہ بار بار اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں لیکن نحیم اللہ یوسف ضعی صاحب آپ نے کہا اس معاملے کو آگے لے کر چلیں ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت کا معاملہ بھی ہم بہت آگے تک لے کر گئے وہ نہیں سنا گیا تو افغانستان میں کون لوگ ہیں اور کون ان کی پشت بنائی کر رہے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں اور پھر امریکہ کا یہاں پر کیا عمل دخل ہے پھر ہم جائیں تو جائیں کہاں کس کے پاس جائیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی فوج افغانستان میں موجود ہے امریکہ نے یہ افغانستان کی حکومت بنا کر دی ہے امریکہ اس حکومت کو چلا رہا ہے تو امریکہ کا بھی ایک بہت ہی اہم کردار ہے کہ افغانستان کے سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو امریکہ اور نیٹو کی فوجیں افغانستان کی حکومت کو سہارا دے رہی ہیں اگر یہ نکل جائیں تو پھر افغانستان کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب افغانستان کی حکومت باتشیت نہیں کرتی تو پھر آپ ظاہر ہے اور جو ادارے ہیں ان سے کہیں گے اور خاص طور پر امریکہ سے کیونکہ امریکہ کی امداد کے بغیر یہ حکومت نہیں چل سکتی رحیم اللہ یوسف صاحب ہسٹری سے آپ بخوبی واقف ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طالبان کی آمد سے پہلے بھی اسی طرح سے بورڈر پر اس طرح کے واقعات ہوتے تھے ان کے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے نئی افغان حکومت بنی ہے تب سے بھی یہی صورتحال رہی ہے تو پاکستان کیا کرے ایسی صورتحال میں پاکستان تو ہمسائے ممالک سے بہتر تعلقات چاہتا ہے کئی بار ہم نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان میں ہم افغانستان کے ہم سے جڑا ہے اسی وجہ سے ہم بہتر تعلقات چاہتے ہیں لیکن ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا دیکھیں ایک تو تاریخی جو ہمارے آپس میں جگڑے ہیں مسائل ہیں افغانستان کی حکومت دورین لائن کو بینراب قوامی بورڈر نہیں مانتی اور وہ آج کل بھارت کے بہت قریب ہے تو پہلے تو افغانستان سے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہی تھے اب یہ دونوں ملک کے کھٹے ہو گئے ہیں اور پاکستان کے خلاف ان کی پلاننگ ہے سادشیں ہیں اور جارہیت ہے تو دیکھیں افغانستان کی حکومت کو اگر کوئی شکایت ہے پاکستان سے یا کوئی ان کا یہ گلہ ہے کہ بورڈر کے اوپر پاکستان نے کوئی افغان علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا ہے تو اس کے حل جو ہے وہ باتچیت ہے اس کے یہ حل نہیں ہے کہ آپ گولہ بری کریں اور عام شہریوں کو نقصان پہنچ جائیں میرے خیال میں پاکستان نے جو حالیہ دنوں میں ایک برپور کوشش کی ہے تین ہمارے ڈیلیگیشن کابل گئے ایک جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں کا پارلیمنٹ کے ارکان کا اور دو فوجی ہمارے ڈیلیگیشن گئے پاکستان نے پہل کی ہے افغانستان کی طرف سے مصبت جواب نہیں آیا پاکستان کو مزید بھی کوشش کرنے چاہیے کیونکہ اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہوں گے تو افغانستان مزید بھارت کے کیمپ میں چلا جائے گا رہی ملہ یوسف زی صاحب آپ سمجھ کیا رہے ہیں آپ نے کہا کہ ڈیلیگیشن بھی گئے ہیں افغانستان اور باتشیت کی گئی ہے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے اس کے باوجود اس قسم کی صورتحال کا سامنے آنا وجہ کیا بنتی ہے اس کی لیکن ایک ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ افغانستان کی حکومت بہت کمزور ہے اس کی فوج بہت کمزور ہے ان کے اوپر تعاون توڑ حملے ہو رہے ہیں طالبان کے امریکی ان کو امداد دے رہے ہیں لیکن وہ بھی میرے خیال میں مایوس ہیں مزید امریکی فوجی بھی افغانستان آئیں گے پہلے ہی وہاں پر چودہ ہزار غیر ملکی فوج موجود ہے ان کے باوجود بھی وہاں پہ امن قائم نہیں ہو رہا تو افغانستان کی حکومت کو ایک بہانہ چاہیے پاکستان ان کے لئے ایک آسان بہانہ ہے کہ پاکستان تعاون نہیں کر رہا علاقہ اندرونی بھی کافی معاملات ہیں افغانستان کے اندر وہاں پہ حکومت کے اندر اخترافات ہیں وہاں پہ بڑی خراب گورننس ہے وہاں پہ کرپشن جو ہے وہ اروج پہ ہے تو یہ بھی معاملات ہیں جس کے وجہ سے امریکی امن قائم نہیں ہو رہا صرف پاکستان کو انہوں نے نشانے سے دیا ہوئے قطع کلامی کی معذرت آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی کہ سہارا جو ہے وہ افغان فورسز کو نیٹو اور امریکی امداد کے ذریعے سے ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نیٹو اور امریکی امداد ہے اس کے بلبوتے پر یہ کارروائیہ کر رہے ہیں یا ان کو اس وقت اس سارے معاملے کو لے کر ہدایات کہیں اور سے مل رہی ہیں دلی سے آ رہی ہیں ممبئی سے آ رہی ہیں دیکھیں میں نے خیال میں یہ امریکی اور نیٹو کی فورس جو ہے وہ تو افغانستان کی حکومت کو بچا رہی ہے چلا رہی ہے لیکن یہ جو افغانستان اور بھارت کا گھڑ جوڑ ہے یہ بھی کافی ایک بڑی وجہ ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہو رہے بھارت نے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا ہے بلوچستان کے اندر کھل ام کھلا وہ مداخلت کر رہا ہے اور فاتح میں بھی اور باقی علاقوں میں بھی جو لوگ وہاں پہ لڑ رہے ہیں میرے خیال میں ان سے بھی بھارت کے خفیہ ادارے رو کے راتے ہیں انڈی ایس جو افغانستان کا خفیہ ادارہ ہے وہ تو بالکل کھلے عام پاکستانی طالبان کی حمایت کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی پلیننگ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف پاکستان نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کیسے کرنے رہیم اللہ یوسف زید صاحب اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں بیرو چیف کوئٹا عرفان سعید نے ہمیں جوائن کیا ہے عرفان آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے بعد اب تک کیا معلومات ہیں کیا انفرمیشن ہیں کتنا نقصان ہوا ہے کتنی شہادتیں ہیں کتنے لوگ زخمی ہیں اور زخمیوں کی حالت کو لے کر کیا اپ ڈیٹ چاہیے ہم کے بعد عرفان آپ تک آواز پہنچ رہی ہے عرفان سعید سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے رحیم اللہ یوسف زید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیم اللہ یوسف زید صاحب جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں بھارت اور افغانستان کی گھٹ جوڑ کی اور ساتھ ساتھ امریکہ اور نیٹو کے معاملات کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ افغانستان میں آمن نہیں ہے طالبان وہاں پر ان کی حکومت کو ڈی سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں افغانستان اس وقت گزر رہا ایک نازک دور سے لیکن اس سارے میں ہم ہی کیوں بیس کیم بن جاتے ہیں سب ہم پر آ کر کیوں چڑھائی کر دیتے ہیں ہم ہی پر کیوں پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں اس کی بھی ایک تاریخ ہے ہم نے افغانستان کے مجاہدین کا ساتھ دیا بعد میں افغان طالبان بھی یہاں پہ آگئے تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے اور پھر افغانستان نے اس کا یہ حل نکالا کہ پاکستانی طالبان کو پناہ دی اور ابھی ان کے ذریعے پاکستان کو غیر مستقم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان نے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کیلئے بارڈر منیجمنٹ شروع کر دی ہے پاکستان نے اپنے علاقے میں جو نو گو ایریس تھے ان کو ختم کر دیا ہے بڑی بڑی فوجی کاروائیاں ہوئی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ جب تک یہ اڈے ہوں گے افغانستان کے علاقے میں پاکستانی طالبان کے پاکستانی بلوچ جو لیڈگی پسند ہیں ان کے تو پھر یہ مسئلہ رہے گا اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے صحیح شکریہ تذیعہ کار رحیم علیہ یوسف زی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کو بتائیں کہ افغانستان بھی بھارت کے نقش قدم پر شد نکلا ہے اور افغان فورسز نے غیر اعلانیہ جنگ چھیل دی ہے